اگلے ایلیکشنز میں آپ کو سب سے زیادہ انہوں نے حیران کرتا ہے کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی سیاست کا سب سے زیادہ روشن اُبھرتا وسطہ رہا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرنے والے تشدد پسند لوگ ہیں اور ان کو روکنا چاہیے اور ہمارا معاشرہ ڈیوائیڈڈ ہے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ہے یونیفورم لیکن ایک بات صحیح ہے کہ جب علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان جو تھی وہ توڑ پوڑ کا شکار ہو گئی لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ بٹ جائی گی اور بڑے فیکشنز بن جائیں گے اور ان کے سب زادہ جو تھے علامہ سعید رزوی صاحب سے ان سے بڑے بڑوں کو امید نہیں تھی کہ وہ جماعت کے امور کو اس طرح سے سمبھال لیں گے لیکن انہوں نے کیا اس کے بعد ان کی نظر بندی ہو گئی پھر ان کو جیل ہو گئی اور وہ آرڈننس بھی لیفظ کر گیا جس قانون کے تحت ان کو جیل کیا گیا لیکن اس کے باوجود ان کو ہپ سے بے جاہ میں رکھا گیا بہت لمبار سا اور پھر تحریک لبیک نے ایک لونگ مارچ کی وہ لونگ مارچ وزیر آباد پہ جا کے خیمہ ظن ہوئی اور وزیر آباد کے پر بڑا مارکہ پڑھا لیکن اس پوری لونگ مارچ میں اٹھتیس افراج جو تھے وہ شہید ہوئے اگر میری انفرمیشن صحیح ابھی ہم ہم چیک بھی کر لیں گے اٹھتیس تو شہید ہوئے اور بے انتہا زخمی ہوئے جن کا کوئی میرے پاس تو حساب نہیں لیکن سارے جو تھے ان کا نعرہ بڑا سمپل تھا کہ امیر جماعت کو رہا کرو جن کو تم نے غیر قانونی طور پر اندر رکھا ہے اور ناموسے رسالت کے لیے ہم کڑے اور ان کا کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا تحریک لبیق پاکستان کا آنے والے دنوں میں کیا مستقبل ہے اور یہی پاکستان تحریک انصاف جس نے تحریک لبیق کے اوپر بے انتہا ظلم کیے تشدد کیا ان کے لوگ شہید ہوئے کارکنان مارے گئے اور ان کے اوپر بھارت سے دوستی کا الزام لگا ان کے اوپر بھارت کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا روہ سے پیسے لینے کا الزام لگا آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہی رہنماء تحریک انصاف کے دربدر بھاگ رہے ہیں اور پنجاب پولیس ان کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں علامہ سعید رزوی صاحب اسلام علیکم جی علیہ السلام پہلے تو بڑا شکریہ کہ آج آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ کا شکریہ آپ نے شکل ہے علامہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ملکی حالات کو اس وقت جی جو لانگ مارچ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ملکی حالات تو شروع سے ایسے ہی ہیں جب بھی کسی کو اپنے مفادات کے لیے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ نعرہ لگا لیتا ہے یا کوئی نظریاتی طور پر باہر نکلتا ہے تو وہ ایک اپنے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے یا ہم ذہن بناتا ہے یا ہم نعویٰ بناتا ہے روڈ پر آ جاتا ہے ملکی حالات اگر جمہوری جمہوریت کسی ملک میں ہو اور اس میں اتجاج ہو رہے ہوں تو ملکی حالات ٹھیک ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اتجاج کیونکہ جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے اور لانگ مارچز بھی اسی کا حصہ ہیں تو ملکی حالات تو بالکل ٹھیک ہیں ہاں جن لوگوں نے اپنے دور اقتدار میں ظلم کیا آج ان کو کچھ اس کا حصہ مل رہا ہے تو ان کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بس لیکن ابھی پرسوں میں حیران ہو گیا ایک پولیس کانسپل بچارہ شہید ہوا اور اس کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے اس کی شہادت کا یہ کتنے دکھ کی بات ہے کیونکہ وہ تو آرڈرز پر عمل کر رہے ہیں جی بالکل مبشد صاحب بات یہ ہے کہ وہی لوگ جب ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا تھا تو ادھر سے کچھ پولیس والے جان بحق ہوئے تصادم کے نتیجے میں تو وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر بلکہ ان کا دل کر رہا تھا کہ ہم امامت کروائیں جنازے کی ایسے اظہار کر رہے تھے اور ان کے بچوں کے ساتھ آج جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ ان کی مضمت بھی نہیں کر رہے اس قتل ناہا کی مضمت بھی نہیں کر رہے تو یہ دورہ میں آ رہا ہے کم از کم میانہ روی رکھنی چاہیے اگر ہمارے ہاں تصادم میں کسی کی کوئی جان چلی گئی تھی تو وہ ایسے ہی تھا جیسے اب چلی گئی ہے یہ صاحب ظاہر ہے ایک معب ہوتا ہے اشتعال اٹھتا ہے اور چیزیں ٹکرا جاتی ہیں لیکن اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ جی وہ بیوہ ہو گئیں ان کے بچے یتیم ہو گئے تو آج بھی صورتحال ہوئی ہے لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا کوئی نہیں وہ کوئی ڈاکو پھڑن گیا سی یہ تو چوری پرویزلہ ہی نے کہا تھا ڈاکو نہیں پکڑنے گیا تھا کم از کم وہ تحریک انصاف کے ذمہ دار یا ایکٹیویسٹ کو گرفتارت کو کرنے گیا تھا یہ تو آپ کو ماننا چاہیے آگے سے جو کچھ ہوا یہ ہم موازنہ نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی آئے لیکن کسی نے ایسی عرکت نہیں کی نہ کسی کو ضرورت پیش آئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولس کا کسی بھی سیاسی آدمی کے یا کسی کے گھر کو بھی پھلانگنا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے گھر کی چادر اور چاردیواری کا تقدس کی پامالی دوسری ایک بڑی بنیادی وجوہات ہیں کہ پولس میں بھی اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں ہمارے وہ لوگ جن کے گھروں کو پھلانگا گیا آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو معاشی طور پر مستقم نہیں ہو سکے دوبارہ کیونکہ ان کے درازوں میں سے ان کی پیمنٹس پڑی ہوئی تھی جنہوں نے لینا دینا جو بھی گھر میں رکھا ہوتا ہے ہر انسان نے وہ سارا کچھ لے گئے تو یہ اس لیے ہم اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے لیکن کم از کم لوگوں کے کہتے ہیں کہ وہ جو قتلے نہاق ہوا ہے اس کی آپ مضمت تو کریں آج ہے آپ الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں آپ تو اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں کل بھی بھالپور کا میں جلسہ دیکھا یعنی اگر آپ کے اپوزیشن میں میں ہوں تو بڑا خوفناک جلسہ تھا اتنا بڑا بھرپور جلسہ میں نے تو نہیں دیکھا وہاں پہ تو آپ لوگ کب سوچ رہے ہیں الیکشنز ہونے کا دیکھیں ہم تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ الیکشن جب بھی ہوں ہم تیار ہیں اب باقی الیکشن تو اداروں کا کام ہے ہم پرڈکشنز کریں کہ آج کل پرسوں یہ تو اداروں کا کام ہے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رجیم چینج ہوگا اور یہ ایسے ہو جائے گا تو الیکشن کی بھی کوئی میرے خیال سے ابھی تو مقررہ وقت اور مدد نہیں ہے لیکن جیسے جیسے حالات بنیں گے الیکشن کے تو اس کے لیے تحریک لبیک خود کو تیار کر رہی ہے اور تیار کری ہے میدان عمل میں لیکن تحریک لبیک کے پاس ایک پرابلم ہے نا آپ کے پاس پچھلے الیکشن میں نے دیکھا تھا کہ کسی کسی مسجد کے آپ امام کو اٹھا کے امام مسجد کو آپ نے ٹکٹ دے دی ہے پکڑ کے لیکن وہ نہ پیسہ لگا سکتے ہیں نہ برادریوں مسر سوکھ ہوتا ہے تو ووٹ کیسے لیں گے اچھا آپ نے بات کی امام مسجد کو ٹکٹ دینے کی بلکل امام مسجد کو بھی ٹکٹ دینے ہوگی لیکن ہمارے قائد نے ہمارا ایک نظریہ بتایا تھا کہ ہم پیچھے رہ کر کام کریں گے اور ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جو اس کے اہل ہوں تو اہل لوگ آج بھی آگئے ہیں ہم ان کو ٹکٹ دینے کیلئے تیار ہیں یعنی کل فواد چوہدری کو مل جائے گا ٹکٹ آپ کے پاس نظریاتی تو ہونا ہے نہیں وہ تو کسی نظریات کا نہیں ہے وہ آپ کے نظریات کے کیسے ہونا اور ہم ان لوگوں کو ٹکٹ دینے کیلئے تیار ہیں لیکن یہ اگر بات آپ کریں کہ پیسہ ہونا ضروری ہے الیکشن کے لیے تو اس پر تحریک لبیک یقین نہیں رکھتی نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو کروڑوں کی ضرورت نہیں لیکن بہرحال کو چار گاڑیوں میں پیٹرول ڈالنا ہے گاڑیاں چلنی ہیں موٹ سیکلیں چلنی ہیں پوسٹر چپنے ہیں کچھ تو چلتا ہے اس کے لیے تحریک لبیک کا چھوٹے سے چھوٹا کارکن اور بڑے سے بڑا ذمہ دار اپنی جیب سے خرچ کرنا جانتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تحریک انصاف کا کیا فیوچر لگ رہا ہے تحریک انصاف کا فیوچر ابھی تاریک ہے بہت سارا تاریک ہے اچھا تاریک کا مطلب بتائیں مجھے تاریک اندھیرے کو کہتے ہیں اچھا انہوں نے جو رستہ چنیا ہے وہ اندھیرے کا رستہ ہے جمہوریت کی اگر وہ نام لیتے ہیں تو آپ نے ایک فرانس کو للکارہ سیٹ پر بیٹھ کر للکارہ جاتا ہے اور اگر للکار دیا جائے اور بعد میں جا کے امبیسیوں میں وضاعت نے دی جائے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے یہ ہمارا سیاسی بہن ہے اچھا یہ دی انہیں وضاعت ہیں ہمارے تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ انہیں امریکہ کی امبیسی میں جا کے مافیاں بھی ماندی ہیں ایک دفنی تین چار مرتبہ ماشاءاللہ اچھا آزاد اب یہ بتائیں کہ آپ سے کل کتنے معاہدے ہوئے تھے حکومت کے اس کریک ڈاؤن کے دوران یا شروع سے چلتے ہیں شروع سے تو نون لک کے ساتھ پہلا معاہدہ ہوا اس کے بعد ایک اور معاہدے کو اوپر عمل درامت کرنے کے لئے ایک درنا ہوا برحل وہ معاہدہ پھر ہو گیا اس کے بعد پھر ایک فیض آباد میں دوسرا ہم فرانس کے خلاف گئے تو ایک معاہدہ ہوا پھر اس کے بعد اس معاہدے کی توسی کی گئی پھر وہ بار اپریل کو ایک ثانیہ پیش آیا اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوا جو تقریبا شاید انیس کی رات کو ہوا میں جیل میں تھا انیس کی رات کو تہپ آیا اس کے بعد وہ معاہدے سے بھی منحرف ہو گئی حکومت تو پھر ایک سات ماہ بعد ایک اور معاہدہ تہپ آیا تو وہ معاہدہ نہیں تھا اصل میں جس معاہدے میں آخری معاہدہ تھا اس میں تو میں خود موجود تھا ساتھ طرح میرے پاس لوگ آئے تھے تو وہ معاہدہ نہیں تھا وہ تو زبانی کلامی بات تھی تو میں نے کہا تھا کہ اب آپ عمل کر کے دکھائیں گے کہ کاغذوں والی بات تو ختم ہو چکی ہے نہ آپ کو ہم پر اعتبار ہے نہ ہمیں آپ پر اعتبار ہے اچھا ہوا یہ کہ ایک طرف وفاقی وزرائی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھارت سے پیسے لے رہے ہیں آپ روہ کے ایجنٹ ہیں دوسری طرف آپ کو جو ہے اڑا کر سپیشلی جیل سے نکال کے راتوں رات اسلامباد لے کے جائے 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 خفیہ ملکاتوں کے لیے تو آپ نے یہ پوچھا اپنے دوستوں سے کہ اس ملک میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے اس وقتی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کے موہ میں جو آتا ہے وہ بکے جاتا ہے یعنی پاکستان کا مطلب کیا جب ہمارے بڑوں نے بنایا تھا تو کیا لا الہ الا اللہ آج کل ان لوگوں نے بنا دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا جو موہ میں آئے بکے جا یعنی کوئی تیاری کے بغیر کسی چیز کے بغیر جو جس کے دل میں آتا ہے وہ سامنے پھستا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں آپ کو پوچھ کر بتا دوں گا میرے پاس انفرمیشن نہیں وہ سمجھتا ہے اپنا پورا حق سمجھتا ہے کہ میرے ذہن میں جو چیزیں آئی ہیں میں اس کو بتا دوں اور اس کو بیان کر دوں تو یہی حالات اس وقت تک امت اور ان کے وزیروں کی تھی کہ جو ان کے موہ میں آن کو سمجھ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں معایدہ کہاں ہوا ہے کیسے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا جناب روب جمعانے کے لیے اور شیخ رشید جیسے لوگ اور فواد چوزری جیسے لوگ میڈیا پہ آ کر یہ تو آپ میڈیا والوں کی مربانی ہے کہ ان کی لائیانی گفتگو پوری قوم کو سناتے رہتے ہیں یہ نہیں یاد آپ کو کہ ہمارے وارن نکل آئے تھے آپ کی وجہ سے وہ مربانی یاد نہیں ہے میں نے بحیثیت مجموعی لیکن ایک بحیثیت مجموعی اگر بات کرے تو میں آپ کو جو بات کہنے لگا ہوں وہ زرہ سخت ہے میں پہلے اس کے لئے اپولوجائز کرو معذرت کرو ہمارے ایک عام تاثر ہے کہ مولوی سے بچو مولوی تشدد پسند ہے مولوی جو ہے عورتوں پر ظلم کرنے والا ہے مولوی جو ہے بچوں کی تعلیم کے خلاف ہے مولوی جو ہے وہ پروگریسیف ہونے کے خلاف ہے اور پھر ہمیں تو ایک عام آدمی کو پتا نہیں چلتا کہ یہ دیوبندی ہے یہ اہلی حدیث ہے یہ اہلی سنت ہے یہ اہلی تشیئی ہے یہ بلکل نہیں پتا تو جب ہم مولوی کو دیکھتے ہیں ہم سب کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں دیکھیں اب اس میں طالبان آ جائے اس میں تحریک طالبان آ جائے اس میں تحریک لبیک آ جائی ہے وہ تو اس چیز کا اور اس کم علمی کا آپ کو نقصان ہوتا ہے دیکھیں ہمیں ذاتی حیثیت میں تو کبھی نقصان نہیں ہوتا ان ساری چیزوں کا لیکن جس تناظر میں یہ ہے یہ ایک پروپوگنڈ ہے یہ شروع سے آپ جب سے دیندار کو مولوی کہا جاتا ہے جس نے آپ کے ہاں داڑی رکھ لی وہ مولوی ہے وہی آپ اس کو مولوی گنتے ہیں تو یاد رکھیے کہ دیندار آدمی سے نرم کوئی شخص نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں کہ جو عورتوں پر ظلم کیا ہے شروع دن سے لے کر آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ظلم کی تفصیل کیا ہے یورپ میں جو کچھ ہوتا پاکستان میں جو کچھ آج تک خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے کیا اس کے سارے ذمہ داران مولوی ہیں اس ملک کے باگ دوڑ کب مولویوں کے ہاتھ میں آئے ایزے کچھ گھروں میں خواتین بھی کم نہیں کرتی جی وہ ایک علیدہ بحث ہے کہ ان کا کیا رول ہے اس میں لیکن آج تک کسی بھی معاملے میں خواتین کا کوئی معاملہ آیا اگرچہ وہ ثانے منارے پاکستان ہو یا کسی بھی طرح کا ہو یا کوڑے مارنے والی بات ہو آپ اس پر مولویوں کا رد عمل پوچھیں پوری قوم سے لیکن جب بات آ جاتی ہے ان کے اپنے کے اوپر تو یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ اپنی خواتین کے ساتھ کیا عشر کرتے ہیں یہ اپنی بیٹیاں خود بیچ کر آئے ہیں میں آپ کے سامنے آفیہ صدیقی کو ہم نے مولویوں نے بیچا ہے تو خواتین کے اوپر ظلم ہو یا معاشرے کے اندر یہ ایک پروپاگنڈا ہے جو کر دیا گیا ہے اور وہ قوم کے ذہنوں کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کوئی داڑی رکھ لے تو مولوی بننا ہے بھی مولوی بننا کون سا جرم ہے یہ تو پھر ہمارے قائد کو سلام پیش کرنا چاہیے یہ تو بتائیں نا کہ ممبر جو ہے سب سے بڑی سنت ہے اور اس پہ کیوں ڈیویجن ہو ممبر کے اوپر ڈیویجن کیوں دیکھیں خیالات کے اندر ڈیویجن ہونا اور بات ہے اس کے عمل کے اندر ڈیویجن ہونا اور بات ہے لیکن اس کا معاشرے پر اثر کیا پڑ رہا ہے اس کے اندر تو کوئی ڈیویجن نہیں ہے اگر میں کہہ رہا ہوں تو میرا بھی مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھی نعرہ یہ ہے کہ میں قوم کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں اگر کوئی بھی میرے مخالف مسئلہ والے یا مذہب والے کوئی بھی ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ اصلاح کر رہے ہیں ہاں کس کی اصلاح کتنی پر اثر ہے معاشرے میں یہ دیکھا جائے گا یہ فیصلہ قوم کے پاس آپ سے ڈر بڑا لگتا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کو الیکشن جیتے تھے تو پتہ نہیں آپ کس کے سفیر کو گھر بھی دیں گے تو ہم آدھے دنیا سے ہم لڑکے رہیں گے دیکھیں ہم کسی اس سفیر کو نہیں بیجیں گے جس کے ساتھ ہماری ذاتی مسائل ہوں گے ہاں جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت نہیں کرے گا ہم اس کی عزت نہیں کریں گے وہ اگرچہ کوئی بھی ہو لیکن ہم اس کی عزت نہ کریں کافی ہے اس کی عزت نہ کریں اس سے نفرت کا عزار کریں یہ بھی تک رہی ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ ملکوں میں تو لوگ رابتے تو رہتے ہیں اس کو نفرت کا عزار یہ جو فرانس والا معاملہ ہے یہ فرانس والا معاملہ ریاستی سطح پر ہوا ہے اس لیے اس کے سفیر کی ام یہ لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں ہے میں اس لیے کلوار ہوں یہ جو فرانس والا مسئلہ ہے یہ ریاستی سطح پر گستاخی ہوئی ہے ہم اس ریاست سے نفرت کے لیے اتنا بڑا اقدام اٹھایا گیا باقی اگر کسی کا ذاتی کردار ہوتا ہے تو وہ تو وہاں مقامی حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی کہیں دنیا میں مطلب کسی بھی ملک میں اگر یہ کوئی حرکت کرتا ہے وہ اگرچہ اسلامی ملک بھی ہو سکتا ہے اسلامی ملکوں میں بھی باز رہنے والے یا کوئی مسلمان بھی کرتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے یہ جو فرانس نے کیا ہے یہ ریاستی فعل تھا جی یہ اس ملون کا مطلب فعل ہے اور اس نے یہ بات کی ہے تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ریاستی بائیکار چاہتے تھے میں آپ کے ساتھ یعنی لوگوں کے جلسے تو نہیں میں کہوں گا لیکن جو عرص کے دنوں میں لوگ جمع ہو رہے تھے آپ کے والے صاحب کے وہاں پہ میں آیا تھا تو میں نے جو لوگوں کا دیکھا تھا وہ تو عشق کرتے ہیں آپ سے وہ تو بڑا پیار کرتے ہیں تو یہ صرف نامو سے رسالت کی وجہ ہے کہ کوئی اور وجوہات نہیں ہے جی نہیں یہ تو بات سیدھی سیدھی ہے لوگ ہم پر اعتبار اسی بات سے کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی حضور صحیح دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں الفت میں ان کے عشق میں ان کی ناموز کے لیے ختم نبوت کے لیے اس کے اوپر پیرا دیا تو یہی وجہ ہے اور تو کوئی ہمارے ساتھ محبت کرنے کی خاصی وجہ نہیں ہے نام اور محبت کے لائک ہیں کسی ہمارے پاس ایک ہی وجہ ہے دعا کریں وہ وجہ سلامت رہے آمین آمین سمہ آمین میں بریک لینی ہوں لیکن اس سے پہلے بتائیں شادی کے بعد آپ خوش ہی ہیں نا الحمدللہ اس سے پہلے بھی خوش تھے جیل میں بھی خوش تھے لوگوں کو ہم زیادہ تو نہیں ڈانٹ رہے نا جیل میں بھی خوش تھے اس سے پہلے بھی خوش تھے الحمدللہ جب تحریک لبیک کا دھرنا تھا تحریک لبیک کی معج تھی تو میں خود دیکھا میں نے آپ کے جتنے قائدین تھے اس سارے اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ تھے یہ وہ خود آپ کے گھر والے آپ کے چھوٹے بھائی جو تھے ان کو تو یعنی پولیس کے لاتھیاں بھی پڑھیں کافی کچھ ہوا لیکن عمران خان ایک ہیلی کوپٹر پہ آئی ہیں اور ان کی قیادت نہ ان کی بیگمہ صاحب آئی ہیں نہ ان کے بچے آئی ہیں لوگوں کے بچوں اور خواتین کو انہیں بالکل بلوائے ہیں وہاں پہ اور ان کے قائدین کے بھی کوئی فیملیز اگرہ نہیں آئیں یہ آپ کو تضاد نظر آیا یا آپ پہ لیڈرشپ کا جی یہ لیڈرشپ کا تضاد ہے اس میں ہمارے قائد نے ماری تربیت کی تھی وہ پہلے فیضاباد میں بھی ہم دونوں بھائی موجود تھے دو ہی بھائی ہیں اور دونوں بھائی موجود تھے تو تضاد بھی نظر آیا اور اس کا نتیجہ بھی نظر آیا کہ جب قائد ایسی آلد میں ہو تو پھر قوم روڈوں کے اوپر ایک شیل چلنے سے بھاگ جاتی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اور میں نے بھی دیکھ لیا اگر قائد سامنے ہو لوگوں کے اور لشکر تھوڑی لڑتے ہیں وہ تو قائد لڑاتا ہے تو صاحب ذرہ جب لشکر حیلی ہوا میں اوڑ رہے ہوں تو جناب جو نیچے کارکن ہوں گے جن کو مجاہد کاج آ رہا ہے آج کر تو وہ مجاہد تو پھر صاحب ذرہ صفحوں میں توڑ کر بھاگیں گے اچھا آپ کو خبر تو مل گئی ہوگی صبح سے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس پر ٹویٹ بھی کی ہے طلت حسین صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ جناب ایک زبیر نیاجی صاحب کے گھر سے کافی بڑی تعداد میں اسلاح برامت دعائی ہے وہ اور وہ اپنے قائد کی قول پر جہاد کرنا ہے جہاد اپنے ملک میں اسلامی حکومت کے خلاف کیا یہ جہاد ہے اب دیکھیں جہاد کی تو کئی اسطلعہ ہیں پتہ نہیں خان صاحب نے کون سی اس کو اور کس ٹائم پر چوز کی ہے تو آپ وہ جو ہم سب پر کہتے ہیں کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں تو یہ مذہبی کارڈ نہیں وہ کوئی نیا نکال کر لاتے تو ہم مانتے ہیں کہ جناب یہ سیاسی لفظ ہے اور یہ معاشرتی آج کل اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں تو ریاست مدینہ مذہبی کارڈ نہیں تو جب ریاست مدینہ کا نام لے کر خان صاحب اس ملک میں سیاست کر سکتے ہیں تو ہم نامو سے رسالت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دار ستم نبوت یہ نعرہ لگا کے پاکستان میں سیاست کیوں نہیں کر سکتے یہ دورہ میار کیوں ہیں یہ تو اب میرے پاس کوئی جواب دی ہیں تو اسی طرح اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ جب بھی بات آتی ہے ہم پر اٹیک کر لیتے ہیں اور جب جواب دینے کی باری آتی ہے لیکن آج سپریم کورٹ نے ان کو تھوڑا ریلیف پوچھا دیا کہ جی ان کے لیے راستے بھی کول دو ان کو اسلام بات بھی آنے دو اتجاج بھی کرنے دو آپ کی دفعہ تو ہمیں میڈیا کو بھی بلیک آؤٹ ہو گیا یہی تو دورہ میار ہے کہ وہ عدالتیں ہوں یا کورٹس ہوں یا میڈیا ہو یا کوئی بھی ہو وہ اپنا رویہ ہماری مرتبہ تبدیل کر لیتے ہیں اگرچہ وہ بھی اسی قوم کے بیٹے ہیں یہ پاکستانی کہلنے والے ہوتے ہیں ہمارے اتجاج میں کوئی شخص بھی پاکستانی شناختی کارڈ کے بغیر نہیں ہوتا اجاری کپتان نے تو کہا تھا کہ بیس لاکھ افراد آئیں گے وہاں پہ جلوس لے کے تو ابھی تک تو کوئی آٹھ نو آزار ہیں جو میرے خیال ہے ٹوٹل ہر طرف سے نکلے ہوئے ہیں اب سوشل میڈیا پہ اگر دیکھا جائے تو ان کا بڑا طوفان ہے لیکن آپ کے لوگ سوشل میڈیا پہ جھوڑ جاتے ہیں ان کو یہ آپ کے پاس کھاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ لگانے کی نہیں نہیں ہمارا پیسہ نہیں ہمارے لوگ ہیں ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے لیکن جذبہ ضرور ہے اور حقائق ضرور ہیں اور وقت نے سکھا دی ہے اور ان کے پاس اگرچہ وسائل نہ ہوں کم وسائل ہوں لیکن وہ اپنے جذبے سے اس کو مکمل کر لکھیں اجھ 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 آپ کے خیال میں الیکشن پہلے ہونے چاہیے ہیں کہ لیٹ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے اگلے سال تو اب جو عمران خان اتنا بچارہ رو پٹ رہے ہیں تو کوئی آدھے پردے پہلے پر پہلے نہ کرانے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی وہ ایسے رو پٹ رہے ہوں گے پھر کیا کریں گے بھئی وہ تو رویں گے نا جب سیٹے کم ہوں گی تو انہوں نے رو نہیں ہمیں پتا ہے آج کا تو اس کے لیے انہیں انتظار کرنا چاہیے وہ جمہوری آدمی ہے ان کو تو بالکل انہوں نے کہا تھا کہ میں جمہوریت کے لیے سٹرگل کر کے آئے ہوں بیس سال تو انہیں انتظار کرنا چاہیے آج جی تحریک لبیک جو ہے یہ بھی صحیح بات ہے کہ خود سے شاید پونے دو سو سیٹے نہیں لے سکتی یہ ابھی نہیں لے سکتی اگر دو الیکشن کے بعد لے لے تو وہ اللہ کو پتا ہے تو کیا ایسی صورت میں آپ مختلف جماعتوں سے الہاق کرنے کا سوچیں گے کہ سندھ میں کریں کی پی کے میں کریں یا پنجاب میں کریں تحریک لبیک ایک بنیادی سیاسی نظریاتی جماعت ہے یہ کسی کے ساتھ الہاق کا ابھی تک جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ ہم نے اپنے کارکنوں کو اپنے لوگوں کو اس بات کے اوپر لے کر آئے ہیں کہ یہ سب غلط لوگ ہیں تو غلط لوگوں کے خلاف ہمیں ایک دس سال ایک الیکشن نہیں سو الیکشن بھی لڑنے پڑے تو انشاءاللہ ہم اس بنیاد کے اوپر لڑیں گے اور کوئی وقت تو آئے گا یا کوئی دن تو ایسا آئے گا جب قوم کو نظر آئے گا کہ ان کے علاوہ کوئی ہمارا مسیح نہیں اجھا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ آپ پہلے تو میں یہ بتائیں کہ آپ پر ٹکٹ دینے کا کیا کریٹیری ہے ہمارے ٹکٹ دینے کا سب سے پہلا کریٹیری ہے تو ہے کہ وہ ہمارے نظریات سے متفق ہو وہ تو ہر مسلمان ہوگا جو اس بات سے متفق نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہوگا ہمارے نظریات سے متفق ہو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اشرافیہ سے نہ ہو اچھا ٹھیک ہے اشرافیہ سے نہ ہو تیسری بات یہ ہے کہ اس نے اتنی بار الیکشن نہ لکا ہو کہ اس کے حلقے سے کوئی دوسرا شخص ہی نہ اٹھ سکے نئی قیادت ہی سامنے نہ آ سکے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مشکل حالات میں بھی ویسے ہی کھڑا ہو جیسے الیکشن کے عمل میں کھڑا ہوتا ہے آپ آ کے کیا کریں گے الیکشن میں آ کے کیا کریں گے یعنی اس کے جیت کے کیا کریں گے جیت کر ہم الیکشن جیت کر سب سے پہلے تو یہ جتنی چیزیں ہیں ایک تو معیشت کے اوپر سود مسلط ہے اس کو ختم کریں گے پہلا بنیادی معاملہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جتنی بھی یہ ملک کا آئین اسلامی ہے ٹھیک ہے جی اس کی جتنی بھی اسلامی شکے ہیں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں تک اگر ممکن ہو سگا اسلامی نظام کے طریقے کار سے اس کو ڈالیں گے پورے نظام کو مجھے بتائیں کہ اسلامی نظام جو ہے اب یہ ذرا سی ایکٹر کی بات ہے یہاں پہ کیونکہ ہمارے مسلط کی اختلافات اتنے زیادہ ہیں اور فقہ ہی ہمارے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ کس مسلط کا نظام جو ہے وہ مانا جائے گا وہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ فرض کریں میرے اور آپ کا روزہ کھولنے کا ایک ٹائم نہیں ہے روزہ رکھنے کا ایک ٹائم نہیں ہے نمازوں کی تعداد پر تائیر نہیں ہے تو اب کس کا اسلام مانا جائے گا اسلام جس کے اوپر عمل کیا جائے وہ تو ہر کوئی اپنے طریقے سے کرے گا جیسے سود ہے سود کے اوپر کسی مسلط کا اختلاف نہیں سود تو اللہ کے خلاف لانے جانگے نماز کے پڑھنے کے اوپر اختلاف کسی کا نہیں ہے تو ہر ایک کو نماز کا پابند تو کیا جائے گا طریقہ کار اس کا اپنا اپنا ہوگا وہ جہاں ہم وہ رفعہ دین کرے نہ کرے جی بالکل کرے خانہ کعبہ شریف میں سارے جاتے ہیں اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جو ان کے پیچھے پڑھتا ہے اس کی اپنی مردی جو اپنی نماز پڑھتا ہے مسجد کھلی ہے سب کے لیے وہاں سب جا کر نماز پڑھتے ہیں بس اسی طریقے سے یہ پاکستان ایک مسجد ہے ہر مسلمان کے لیے بڑی ایک ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ لوگ طاقت جب آپ لوگ کو ملتی ہے تو آپ دوسرے مسالے کو کافر کافر تو نہیں کہنا شروع ہو جائیں گے ہم نے آج تکر کافر کافر کا نارہ کسی کے بارے میں بھی نہیں لگایا جن سے ہمارا بلکل ٹکر ایسی دی ہم نے ان کے بارے میں بھی یہ لفظ غلط علام نہیں کیا آچھا تو اب مجھے بتائیں کہ آپ سود کیسے ختم کریں گے اس کا متبادل کوئی نظام ہے آپ کے پاس جی وہ بلکل ہے وہ وقت آئے گا تو آپ کو چلا کر دکھائیں گے ایک دفعہ ہم نے عمران خان کا یہی باتوں کا یقین کیا تھا کہ میں پر ٹیم ہے میں آ کر ٹھیک چلا دوں گا آج تک ہم بھگت رہے ہیں ایسا نہیں ہے اور اس کا تو لانگ مارچ کو پولیس لٹھی چارج کر کے ادھر ادھر کر سکتی ہے تانو کون ادھر ادھر کرے گا تو سیدھے بیڑھ دے چھتے ہی دیتا اچھے پک جھن دے ہو ساری آنو ایسی بات نہیں ہے جب دیکھیں ایک عملی زندگی ہے ایک ہے باہر بیٹھ کر باتیں اور ایک ہے عملی عملی طور پر جب سود کے خلاف ساری چیزیں آئیں گی تو وہ اس کو عمل کر کے دکھائیں گے ابھی تو باتیں ہیں میں آپ کو کہوں یہاں سے یہاں سے وہ تک لمبی معیشت کو چھوٹی دس دنوں میں تو خراب نہیں ہوئی پاکستان کی تقریبا تو آج چوتر سال ہو گئے چوتر سالوں میں پچھتر سالوں میں معیشت کا بیڑا گھر کوئے تو یہ پچھتر دنوں کا کام تو نہیں ہے لیکن اس کی بنیادی چیزیں وہ ان ٹریک پر تو انشاءاللہ ڈال دیں گے جس سے معیشت دن بہ دن بہتری کی طرف جائے اس ٹریک سے اتار دیں گے جس پر ابتری جا رہی ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے اوپر تو نہیں لیکن میڈیا کے اوپر پابندیاں رہی ہیں آپ کو کوریج دینے جی یہ معلوم ہے کبھی آپ نے اس کی تحقیق کیا کہ یہ کیوں ایسا انٹرنیشنل پریشر ہے ان کے اوپر اور صرف میڈیا کے اوپر پابندی نہیں ہے آپ میری ابھی تصویر فیس بک پر یا ہمارے قائد کی تصویر یا تحریک لب بیک لکھیں آپ کا اکاؤنٹ سسپنڈ کر دیں گے نائنٹی ڈیز کے لیے پھر اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کو اڑا دیا جائے گا تو اس کے لیے ہم نے پٹیشن وغیرہ ڈالی ہیں لیکن ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات تو جب تک طاقت نہیں ہے جب تک بنیادی نہیں ہے تو کون سنتا ہے تو یہ صاحب ظاہر ہے ان کے ہاتھوں میں ہیں سارے مسائل جن کو ہمارے نظریے سے بھی اختلاف ہے ہمارے نعرے سے بھی اختلاف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر نظام کو بدل سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے ہزاروں سال اس برے سغیر پر حکومت کی ہے یہ ان کے نظریات کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے گہرائی سے کہ ہم کون لوگ ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لئے ہم سے خوف زد ہیں ورنہ ہمارے ہاتھ میں کون سی تلوار ہے تیر ہے یا ہمارے کسی شخص نے کون سا بارود باندھا ہوا ہے یا کہیں کیا جا کر بات کی ہم نے تو کشمیر کی بات کیا یاسین ملک کی بات کیا اور رہنما جناب ان کی باتیں کی ہیں آج ان کو آپ نے سن لیا سزا ہو گئی یہ کتنا بڑا ظلم ہے دیکھیں اس کی سزا کے محرکات کون ہیں جنہوں نے آج تک کشمیر کے نام پر قوم کو کھایا اور ان کے لئے کوئی عملی اقدام نہیں کیا دیکھیں آپ جہاں سے مرضی بات کریں جب یہ کہتے ہیں جنگ مسئلہ کا حیل ہے تو ہم کہتے ہیں آپ اٹھا کر تاریخ دیکھ لیں جنگ ہی مسئلہ کا حوائد ہے آپ تو آج تک کشمیر کے لئے ان سے تگڑی کوئی بات بھی نہیں کر سکے تو جب ایسے ہوگا تو ایسے یاسین ملک ہزاروں بھی ہوں وہ تختہ دار چڑھتے رہیں گے یا قیندوبند کی صوبتیں برداشت کرتے رہیں گے کشمیر کاملی حل نہیں نکلے کشمیر تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہار چکے ہیں اس کے اوپر تو کشمیر ویسے ہی واپس مل سکتا ہے جیسا طریقہ کار اسلام کے اندر موجود ہے اگر اس سے آپ آنکھیں چھپاتے رہیں قیامت بھی چھپاتے رہیں تو کشمیر تو آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے اس کے لئے آپ آج سٹینڈ لے لیں یا جب آپ بالکل آخری سطح پر ہوں تب سٹینڈ لے لیں آپ کو آخری حل تو اس کا یہی نظر آتی ہے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بیرونی طاقتیں آپ کے کیوں خلاف ہیں جساں کی گفتو کو آپ فرما رہے ہیں اچھے خاصے آدمی کو آپ نے ڈر لگا دینا کہ آگے پتہ نہیں کی کرے گا آگے کچھ بھی نہیں کرے گا پاکستانی کو عزت سے جینے کا حق دے گا کم از کم یہی کرے گا اور تو کچھ نہیں کرے گا آج سارا دن یاسین ملک صاحب کے لیے ترینڈ جیسر فٹی الپی نے تحریک اللہ بیک نے چلایا تو باقی کسی کو اسے خیال نہیں آیا کشمیر کا ویسے تو ہم لوگ بڑا رونا روتے ہیں کشمیر کا خیال جن کو آیا بھی تھا انہوں نے آدھا گھنٹہ قوم کو سڑک پر کھڑا کیا اور کشمیر کا فرنٹ لائن پر مقدمہ لڑنے والے بہت سارے افراد جن میں حافظ سعید صاحب بھی موجود ہیں ان کو اپنی حکومت میں ان کو سزا دلوا کر ہم حافظ سعید ہیں مسعود عرز صاحب ہیں مطلب یہ بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کشمیر کے لیے سرگل کی ان کو آپ نے جیلوں میں بند کر دیا تو ہم بھارت سے پیٹیں کہ انہوں نے یاسین ملک کو سلاس دیا تو یہ تو کہتے ہیں کہ حافظ سعید صاحب نے پتہ نہیں دہشتگردی کی تھی کیا کیا تھا ان کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ انہوں نے دہشتگردی کی تھی ثبوت تو کوئی نہیں وہ تو عدالت نے بھی بری کر دیا تھا لیکن اب کیا کرے کیا کیا جاتا تھا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی عذاب تو یہ جس نظام کی حمطہ چل رہے ہیں وہ سارے غلامان ہیں آپ نے غلامی کا دم بھرائے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ازادی کا نعرہ لے کر چل رہے ہیں تو اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی یہ قوم کے ساتھ تو آپ کی حال میں عمران خان منافق ہے میں تو اس کو منافقی آزم کہتا ہوں شاید آپ کو معلوم نہیں مطلب میں جلسے بھی نہیں آئے ابھی تک آپ کے جہاں پہ وہ تقریر سنی ہو آج آپ نے بڑے لوگ کا دل توڑ دیا یہ بات کر کے تو ہمارا پرابلم ہے ہم کچھ کاٹتے نہیں ہیں ایڈٹ نہیں کرتے اب آپ نے جو بات کیے سے پتہ نہیں کتنے کتنوں کا اور وہ مجھے بھی برا کہیں گے جی دیکھیں ہمیں برا کہنے والوں کو حق ہے اس علاقے وہ ہمیں جتنا مرضی برا کریں لیکن کم از کم جو ہمارے سامنے چیزیں واضح ہیں ہم ان کو چھپا تو نہیں سکتے اجازت سب کچھ ٹھیک ہے ایک جگہ پہ لیکن اب مذہب کے نام پہ جتنے اس ملک میں قتل ہوتے ہیں تشدد دعا وہ ہیں اس کی کبھی کسی عالم دین نے مضمت نہیں کی یعنی مضمت کی ہے بغیر نام لی ہے یا صرف نے مخالب مسلک کی کی ہے لیکن ہم نے کبھی علماء کاؤنسل نے یا اور لوگوں نے سر جوڑ کر یہ نہیں بیٹھے کہ ہمارے جو بدنامی کا باعث بن رہا اور ہمارے مذہب کی آڑ میں جو لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں ان کو ہم کیسے ایکسپوز کریں کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایکسپوز نہیں کیا مفتی منیور امان صاحب کی سربراہی میں وہ پاکستان کے بیانیے کے طور پر ایک پورا چارٹ بنایا گیا تھا جس کے اندر تمام پاکستان کے علماء مشایق تمام مسالک کے اور تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے وہ تمام متفق تھے یہ سارا کچھ کیا گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو پسے پردہ ڈال کر ایک نیا بیانی علاقے ہم نے کھڑا کرتا ہے جی ان کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو سیال کورڈ میں سانے ہوا تھا ایک وہ منیجر کا قتل تھا سیڈ لنکن کا تو اس کے اوپر سب سے پہلے مضمتی بیان ہم نے دیا تھا بھئی نہیں ایسے نہیں ہو سکتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن دیکھا یہ جائے کہ اس کو ہم نے دے دیا لیکن اب جو اس کے اندر ملوث ہیں ان کو اگر بری مل جائے ان کو سزا نہ دی جائے تو اس کی ذمہ دار تحریک لبیک تو نہیں ہے اس کی ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بری کرنا ہے یا جنہوں نے ان کو چھوڑ دینا ہے اس مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے جو کچھ کیا جائے تو جو کچھ جنہوں نے کیا ہے وہ ذمہ دار اس کے وہ ہیں تحریک لبیک تو نہیں ہے یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ویسے دو جماعتوں کا تو میری پتا ہے زیادہ جماعتوں نے آپ سے رابطے کی ہیں علاق کے لیے جی بہت سارے لوگ آتے ہیں سیاسی ایون پی ٹی آئی آیا چکی ہے پی ٹی آئی ایم پی ایمل این اور اس پی ڈی ایم کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں جو کوشش کرتی ہیں تو میں پی ٹی آئی کو ویسے بھی تنقید کی زد میں زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ بیچارے ان کی کوئی حالت نہیں ہیں ہم نے اس وقت امران خان سے سامنے کھڑے ہو کر بات کیا جب وہ بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا ہم نے تب کھڑے ہو کر بات کیا اب تو اس بیچارے کو خود شیل پڑ رہے ہیں اس سے کیا بات کریں اب تو آپ بات کریں ان کی جو یہ مقامیں تی کے بڑے ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حالت میں پلچھا لیے لیکن آپ نے مجھے ڈپریس کر دیا آپ نے کہا ہے کہ امران خان کا سیاسی مستقبل تاریخ ہے تاریخ ہے جی بات ہے سیاسی مستقبل امران خان کا مضبوط میری نظر میں اگر جس نظام کے تار وہ چل سکتا تھا وہ یہی تھا کہ جس دن اس کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی وہ اپنی فائل یا اپنا وہ بھی چیزیں اٹھاتا اور جا کر اپوزیشن کے ڈیسک پہ بیٹھ کر کہتا کہ چلو جی چلاو حکومت میں آپ کے ساتھ ہوں اگر آپ درستی کر سکتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ تو ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ بھئی آج یہ درستگی کا نعرہ لگائیں اور آج یہ درست طرف جانے کی بات کریں تو ہم ان کے پیچھے لگنے کے لئے تیار تو اگر ہو گیا تھا جمہوری عمل تھا تم بھی گنتی پوری کر کے آئے تھے اگر کسی اور نے کر لی تھی تو آ جاتے ان کو لے آ لیا تھے وہ تو کہتا ہے سازش تھی میرے خلاف اگر سازش تھی تو وہاں پر بیٹھ کر وزاد کرتے اب یہاں پر تو نہیں ہو سکتی کیسے قوم کو سازش یہ تو ان کو بیانیاں مل گئے یہ تو لانے والوں نے بھی اتنی بڑی گلتی کی جنہوں نے یہ عدم اعتماد پیش کی ان کو بھی اکل ہونے چاہیے تھے کہ وہ اپنی موت مر رہا تھا اسے دوبارہ زندہ کر دی ہے لیکن اپنا ملکہ بھی تو بیٹھا کر رہا تھا اور دو تین مینے سی تاں چلتا رہتا اب مزید ہو رہا ہے اب کوئی بہتری آ رہی ہوتی تو ہم کہتے کہ جناب یہ بہتری کے لئے ہیں یہ تو مزید ہو رہا ہے اور مزید ہوتا رہے گا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیے ہوئے ہیں یہ تو ہم نہیں درستہ وہ تو جب تک سود نہیں ختم ہوگا پھر ہوتا رہے گا بالکل ہوتا رہے گا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کبھی بھی معیشت درست نہیں ہو سکتی آج دیکھیں ہم کتنے کرزہ ہیں تقریباً دو لاکھ تیس ہزار عرب سے تو اوپر ہمارا کرزہ ہو چکا ہے تو ہم صاحب زیرہ سود کی مد میں اور اس کی مد میں شاید راست سے بھی زیادہ دے دیں ہمیں شاید دے چکے ہوں لیکن ہم جاری ہیں جب تک سود اس ملک سے نہیں ختم ہوتا اس ملک کی معیشت کے اوپر جو اشافیہ قابض ہے ان سے دور کر کے معیشت کو نہیں چلایا جاتا تب تک تو معیشت کی یہی سٹیار ہے آجہ مجھے پتا چلا ہے آپ نے اپنی پارٹی کی ری آرگنیزیشن شروع کی ہے تنظیم نو آپ نئے سرے سے کر رہے ہیں ہر سطح پر تو کیا کوئی ایسا ڈیسٹ بنا رہے ہیں کہ جو مختلف ایمبسیز میں جا کے امبیسٹرز کو ملے تاکہ آپ کے متعلق جو غلط فہمیاں باہر کے ممالک میں پائی جاتی ہیں ان میں کسی طرح کم ہی کی جائے جی بالکل اس کے لیے ہم نے ایک دیا ہوئے پورا ایک پینل تشکیل دیا ہوئے جو لوگ اس چیز سے وابستہ رہے ہیں ریٹائرڈ جو ریٹائرڈ ہیں وہ لوگ ہم سے رابطے میں ہیں ہمارے کس شعبے میں مولوی ہیں یہ آپ آ کر دیکھیں ہم آپ کو دکھائیں اگر سوشل میڈیا میں مولوی حضرات ہوتے اور اس طریقے ہوتے تو کم از کم آپ خود نہ مان رہے ہوتے کہ ان کو ہم نے کیا ہمارے الیکشن سیل میں تو ہر چیز کے ہم پرفیکشن یہ چاہتے ہیں حق یہ ہے کہ اس کے احل کو اس کی جگہ پر رکھا جائے تو جو جس چیز کا احل ہوگا اس کا میرٹ اس کے حق کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے احل کو وہاں پر متعین کر دیں چاہے اس کی داڑی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ اپروچ کر رہے ہیں ایمبسیس کو یا نہیں جی ہمارا پینل ہے وہ جائے گا انشاءاللہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا بیٹھے گا پہلے تو خودشاعت دور ہوں گے پھر اس کے بعد بات چیز آگے بڑھے گی پھر اس کے بعد آگے سارے محلوبات آگر سب نے آپ کو کہا کہ اچھا یار چلو درگزر کر دو فرانس والے کی بات تو پھر کیا ہوگا نہیں وہ درگزر نہیں کی جائے وہ ہمارے ایمان نہیں درگزر میرا مطلب ہے اوکے غلط لفظ ہے انہوں نے کہا کہ یار اب امبیسٹر کو چھوڑ دو اس کا قصور نہیں ہے وہ تو وہ تو خود نوکری کر رہے ہیں پھر ہم کیا کہیں گے اس کا نوکر تو ہے نا کہ جو گستاخ ہے اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے کبھی بھی ذہن سے کسی اس کے بارے میں گفتوگی ہمارا اس کے بارے میں ایک ہی بیانی ہے یہ نہیں ہو سکتا اس سے نیچے بات نہیں ہو سکتا اچھا کیا غیر مسلم ٹی ایل پی جوائن کر سکتے ہیں جی بالکل اور جوائن کی ہوئی ہے ہمارا ایک ونگ ہے اس کے اندر لوگ منورٹی ونگ جی بالکل منورٹی ونگ ہے کراچی کے اندر مجھے مسجد کے اندر لوگ آ کے ملتے ہیں انہیں کہا جی میں فلان مذہب سے تعلق رکھتا ہوں لیکن آپ سے مبت رکھتا ہوں کم از کم جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں اس پر کھڑے تو ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ ملتے ہیں کوئی کلمہ پڑتا ہے کوئی ویسے آ جاتا ہے کوئی مسائل آ جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے ہم نے پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں ایک خاتون کو مسیحی خاتون کو ٹکٹ دیا اپنے الیکشن کے لئے خواتین کے لئے جو کوٹا ہوتا اس میں الیکشن تھا وہ ہماری تبلیغ سے نہیں وہ ہمارے کردار سے مسلمان ہو گئی ہیں ماشاءاللہ تبلیغ سے نہیں ایک دن بھی انہیں کسی نے جا کر نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں لیکن وہ ہمارے قریب ہوئی ہیں ہماری چیزوں کو دیکھا اور یہ ساری باتیں دیکھئی تو وہ مسلمان ہو گئی ماشاءاللہ تو یہ بات ہے کہ ہمارا ان سے رویہ ویسے ہی ہے کسی سے ہمارا آج تک یہ یوان آباد میں سب سے جب ملک کے اندر ایک کرائسز تھے کرونا کے مطلب بہت مشکل علاق تھے میں خود یوان آباد کی گلیوں میں جا کر ان کی امداد کرتا رہا ہوں اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو ابھی آپ لوگ چولستان بھی گئے ہوئے تھے جی چولستان وہاں پہ کیا دیکھا وہاں پہ سچی بات کہوں اگر آپ چلائیں تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بھی ہمارے اداروں سے نراض ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پانی پر آکے ان لوگوں نے قبضہ کر لی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں سگنلز نہیں آتے جہاں ٹی وی نہیں ہے وہاں ان کو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کس نے دیئے آپ کے رویہے نے دیئے آپ کو یہ درست کرنا پڑے گا اور جس کا حق ہے اس کو دینا پڑے گا آپ یہاں سے لاکر کہیں سے لاکر مالدار جاگیدار ان کو مربع وہاں دے کر آباد کریں جن کیلئے پانی ایک ایک بونت جو پانی کو ترس رہے ہیں ان کو اگر پانی نہ ملے ان کے جانوروں کو نہ ملے تو وہ آپ کے خلاف ہی ہوں گے کب آپ کے حق میں بات کریں تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس ملک کتنی تقسیم شکار ہو چکا ہے کہ ایک وہ شخص جس کا نام فتح اللہ ہو اور میں اس سے پوچھوں وہ اپنا نام فتو بتائے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہمارے پانی کے اوپر قبضہ کر لی تو یہ بڑا میرے لیے ایک عجیب ان کے حالات بہت برے ہیں ان کے لیے آج تک حکومتی سطح پر تو کچھ نہیں کیا گیا زیادہ اور میں کچھ کیا گیا تھا لیکن وہ آج ساری ٹربائنز اور پانی کے ٹوئلز بند ہو چکے ہیں ان کے لیے دوبار آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا کام میں نے دیکھا آفِ سعید کے لوگوں نے کیا وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے کیا لیکن نون مذہبی انجیوز وغیرہ جو ہیں وہ میرا جسم میری مرضی والی ان میں سے کوئی نہیں کیا وہاں پہ عورتوں کی ہیلپ کرنے یا بچوں کی ہیلپ کرنے چولستان ڈیزرٹ ریلی میں جائیں گے وہاں پر اربور پہ خرچ کریں گے وہاں پر تماش بینیاں گئے ریلی پہاں جی اور وہاں پر لاکھوں کروڑوں خرچ ہوں گے اور ایک شامع منائی جائیں گی لیکن غریبوں کے مداوہ کے لیے کوئی وہ شخص نہیں گیا جس کے دل میں ذرا سا بھی انسانیت کا گزر دو آپ ان کی حالت دیکھیں ان کے جانوروں کی حالت دیکھیں ان کی اپنی جسمانی ساخت دیکھیں تو انسان کو کسی نہ کسی طور پر ان پر رحم آئی جاتا ہے کہ یہ وہ تو الحمدللہ ہم نے جو بھی ان کی امداد کی وہ کیمرے کی آنکھ سے ہٹ کر کی آپ جو ہے وہاں پہ واقعی اس تعداد میں ہم بات ہو رہی ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ان کے جانوروں کی امداد تو ہو رہی ہیں اس تعداد میں ہو رہی ہیں کچھ وبائی امراض بھی پھیل جاتے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ پانے کی کلت بھی ہے تو جہاں آج بھی آپ کے ملک میں ہے جس میں آپ کہیں کہ ہمارے میریٹ ہوتل میں روزانہ عربوں کی آمدن ہے جس ہوتل پی سیز اور یعنی کسی ہوتل کی عربوں کی آمدن نہیں ہوتی ہے سالانہ کہہ لیں سالانہ کہہ لیں عربوں کی آمدن سالانہ کہہ لیں سالانہ بھی تھوڑی نہیں ہے اگر عربوں کی آمدن ہو ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے کھانا اچھا کھائیں پیئیں وہاں لوگ گردلے پانی کے اوپر کپڑا رکھ کر موں لگا کر پانی پیئیں تو افسوس کا مقام تو ہے بحیثیت قوم تو ہے بحیثیت ملت تو ہے پانی تو حق ہے پانی اور پھر وہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کو پانی پاس کروانا ہے پانی لینا ہے یا وہ ایک توبے بولتے ہیں وہاں کے مقامی تو اس کو وہ پاس کروانا پڑتا ہے گورنمنٹ میں دنیا میں کئی حصول نہیں ہے کھانے پینے کے لیے کوئی پاسنگی ضرورت نہیں ہے ان کو کم از کم بنیادی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پانی ملتا رہے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں ان کے جانوروں تو وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں سے جو قریبی لوگ پانی لے کر جاتے ہیں وہاں کے بڑیرے اور جناب جن کے تعلقات اداروں کے ساتھ ہیں یا جن کے تعلقات سیاسی بڑے گرانوں کے ساتھ ہیں وہ اپنے لوگوں کو پانی دلوا کر پیچھے ختم کر دیتے ہیں حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے بقت دیا ہمیں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ سے ہمیں ملتا رہے گا آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ کہ ہم آپ کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور جو کارے خیر آپ کر رہے ہیں اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے اور اس میں برکر ڈالے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی خیر فرمائے ہمارے ملت کی خیر فرمائے آمین علامہ سعاد رزوی صاحب امیر تحریق البیق پاکستان علامہ سعاد رزوی صاحب